قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو انصاف فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو آج معاملہ آپ دیکھیں اگر دو لوگوں کا معاملہ آ جائے اور ہمارے اپنے مسجدوں میں ہمارے اپنے لوگوں میں اگر کوئی ایسی پنچائت بیٹھے کہ ان کے دونوں لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں حق کو جاننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود حق بات نہیں کہتے حق بات نہیں کہتے میں نے خود اپنے پرسنل میڈگوں میں دیکھا ہے یہ انتہائی یہ مسلم سماج اور معاشرہ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ ایک دو لوگ جو آپس میں کسی مسئلے میں الجے ہوئے ہیں اگر پنچائت اس میں حق بات نہ کہے تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں سماج کا امن غارت ہو جاتا ہے امن و امان اٹھ جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ان کے گورنروں میں سے ایک گورنر نے خط لکھا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں ہمارے شہر کی سڑکیں ہیں ہمارے شہر کے حالات یہ بہت بری طرح سے بکھر گئے ہیں اس لئے بیت المال سے کچھ فنڈ بھیجا جائے تاکہ ہم یہاں کے چیزوں کی جو ہے اسرے نو ریپیئر کر سکیں اس کو تعمیر کر سکیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جوابی خط لکھا اور اس میں یہ جملہ لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ دیکھو فَقَتَبَا إِلَيْهِ حَسِّنْهَا بِالْعَدْلِ عدل کا تم نظام قائم کرو اور عدل کے ذریعہ سے ان چیزوں کی تعمیر کرو اور کہا وَنَقِّ تُرُو کہا من الظلم اور ظلم و زیادتی سے اپنے شہر کی گلیوں کو پاک کر دو شہر خود بخود امن و امان میں تبدیل ہو جائے گا یہ اصل میں یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی ہیں اس لئے آپ دیکھیں امام بن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک سنہرہ جملہ ہے امام بن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے اللہ ینصر الدولہ العادلہ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً اللہ تبارک و تعالی ایسی حکومت کی مدد کرتا ہے جو کافر ہے لیکن کافر ہونے کے باوجود اپنی ریایہ کے ساتھ انصاف کو قائم کرتی ہے اگر اپنی ریایہ کے ساتھ پورے پورے انصاف کو برتی ہے تو اللہ ایسی کافر حکومتوں کی بھی مدد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے مسلمان حکومتوں کی مدد نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے عدل نہیں کرتے امام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے نکتے کو کہ اصل میں سماج کا جو امن و امان ہے اس کے قیام کے لئے انصاف کا ہونا لازم ہے عدل کا ہونا لازم ہے موسیقی